بسم اللہ الرحمن الرحیم وارتدو عن الاسلام فاوتی بهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف وسمر اعیونہم والقاہم بالحرہ قال انس فکنت اراء اہدہم یکدو الارض بفیه حتی ماتو وربما قال حمد یقدم الارض بفیه حتی ماتو قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجہ عن عنس وهو قول اکثر اہل العلم قالوا لا بأس ببول ما یوکل لحمه عن عنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انما سمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعیونہم لأنہم سملو اعیون الرعات قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب لا نعلم احدا ذکره غیر هذا الشیخ عن یزید بن زرع وهو معنى قوله والجروح قصاص وقد روی عن محمد بن سیرین انہو قال انما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا قبل ان تنزل الحدود اس باب میں امام تنویزی رحمت اللہ علیہ بول ما یوکل اللحمه کا حکم بیان فرمانا چاہتے ہیں یعنی جن کے گوشت کھائے جاتے ہیں وہ حلال جانور جو ماکول اللحم ہیں ان کا بول ان کے پیشاب کا کیا حکم ہے اس سلسلے میں امام تنویزی رحمت اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا ہے اس کے لیے جو حدیث امام تنویزی رحمت اللہ علیہ نے پیش کی ہے دو حدیث اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث مروی ہے کہ قبیل عرینہ میں سے کچھ لوگ مدینہ آئے فجتوہا تو مدینہ کی آب و ہوا ان کے لیے سازگار نہیں ہوئی ان کے پیٹ پھول گئے فبعثہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عبل الصدقہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کے اونٹوں کے طرف بھیج دیا اور فرمایا وَقَالَ اِشْرَبُوا مِنْ عَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا اور فرمایا کہ تم اس کے دودھ اور اس کے پیشاب کو پیو فَقَتَلُوا رَعِيَ رَسُولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا وَسْتَاقُ الْعِبِلْ اور ہونٹوں کو ہاک لے گئے وَرْتَدُوا عَلِ الْإِسْلَامِ اور اسلام سے پھر گئے فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا فَقَتْتَعَ عَيْدِيَهُمْ تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو کار دیا وَعَرْجُلَهُمْ اور ان کے پیروں کو مخالف سمت سے کار دیا وَسَمَرَ عَيُنَهُمْ اور ان کے آنکھوں کو کھوڑ دیا وَعَلْقَاهُمْ بِالْحَرَّةِ اور حررہ نامی جگہ میں ان کو چھوڑ دیا ڈال دیا قَالَ عَنَسٌ حضرت عَنَس فرماتے ہیں فَقُنْتُ عَرَى عَدَهُمْ يَكِدُّ الْعَرْضَ بِفِي میں نے ان میں ان کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان سے اپنے موں سے زمین کو چمٹے ہوا تھا یہاں تک کہ وہ لوگ مر گئے وَرُوَ مَا قَالَ حَمَّادٌ اور حمَّاد نے کبھی کبھی یہ بھی کہا يَكْدِمُ الْعَرْضَ يَكِدُّ الْعَرْضَ نہیں کہہ کے يَكْدِمُ الْعَرْضَ بِفِي حَتَّى مَاتُو فرمایا ہے دوسری روایت بھی آتے ہیں حنس ابن مالک سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئینہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنکھوں کو جو ہے پھوڑ دیا ہے لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا آئینَ الرُّعَات اس لئے کہ انہوں نے بھی چروہے کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چروہے کے آنکھوں کو بھی پھوڑ دیا تھا یہ روایت دونوں ہیں اس میں امام تلوزی رحمت اللہ علیہ نے یہ ثابت کرنا چاہا جو ما کل اللہم جانور ہیں ان کا پیشاب پاک ہے امام آزم رحمت اللہ علیہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ان تیہ تینوں فرماتے ہیں کہ بول ما یوکل اللہم ناپاک ہے اور نجاست غلیظہ ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی نزدیک پاک ہے امام محمد کا قول اول یہ ہے کہ یہ ناپاک ہے مگر نجاست خفیفہ فتوہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے قول پر ہے جو لوگ پاک مانتے ہیں ان کی دلیل یہی حدیث شریف ہے جو باب میں امام ترمیزی نے پیش کی ہے من عرینہ کا جو لفظ امام ترمیزی نے پیش فرمایا عرینہ قبیل عرینہ میں سے آئے ہیں تو اس میں سے سات آدمی تو قبیل عرینہ میں سے تھے لیکن تین آدمی قبیل عقل سے تھے مگر تغلیب کے طور پر کہہ دیا گیا من عرینہ حقیقت یہ ہے کہ سب کے سب عرینہ نہیں تھے بلکہ سات آدمی قبیل عرینہ سے مطالق تھے اور تین آدمی قبیل عقل سے مطالق تھے اور فی ابلی صدقہ صدقہ کے اونٹ یعنی سرکاری اونٹ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اونٹ بھی تھے یہ بات بھی یاد رہے کہ جو حکم بول کا ہے وہی حکم ارواز کا بھی ہوگا اور اس میں اختلاف بھی وہی ہے جو بول میں ہے لہٰذا یہ فرق نہیں ہے کہ جب حدیث بول ما یو کلو لحمو اشربو بن ابوالیہ کے مطالق بول کے مطالق پیشاب کے مطالق آیا تو ارواز یا ان کی لید یا گوبر کا یہ حکم نہیں ہوگا نہیں ہے بلکہ اس میں بھی اختلاف ہوئی ہے جو بول میں ہے اور دلیل بھی دونوں کی ایک ہی ہے کیونکہ فضلہ ہونے میں دونوں برابر ہیں بول ما اے تاہیر کا فضلہ ہے یعنی بچا کچا ہے جو پیشاب اور روز یہ پاک گھانس کا فضلہ ہے بچا کچا ہے تو اگر بول ناپاک ہوتا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب پینے کے لیے حکم نہیں صادر فرماتے ہیں اگرچہ اس میں مورد نس ابوال ابل ہے یعنی اوٹوں کا پیشاب ہے لیکن اس میں تعدی ہوگا یعنی یہ نہیں ہوگا کہ یہ حکم صرف اوٹ کے ساتھ خاص رہے گا بلکہ حکم ماکول اللہم انواروں تک متعدی ہوگا تو اس سے معلوم ہوا کہ ماکول اللہم کا پیشاب پاکھانا یہ سب پاک ہے ورنہ اشربو من ابوالیہ یا البانیہ وابوالیہ کا کیا مطلب ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ استدلال خفیف یہ استدلال بہت ضعیف ہے استدلال ضعیف ہے کیوں انہیں اس میں احتمالات کسیرہ ہیں بہت سارے احتمالات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو حکم دیا کہ اشربو من البانیہ وابوالیہ بہت سارے احتمالات ہیں پہلا احتمال اس میں یہ ہے کہ پیشاب ناپاک ہے مگر علاج کی ضرورت کے خاطر آپ نے ان کو فرمایا یعنی پیشاب ناپاک ہے علاج کی ضرورت کے پیش نظر ان کے لئے حلال کیا گیا تو ضرورت کے وقت میں استعمال کی اجازت سے اس کا جواز نہیں ہے یہ احتمال اس کا ہے صرف یہ بات رہ جاتی ہے کہ ناپاک اور حرام چیزوں میں شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے یا نہیں تو عقل کہتی ہے کہ ہے لیکن نصوص ناتق ہیں کہ حرام اشیاء میں شفا نہیں ہے مگر نصوص کا جواب یہی ہے کہ نصوص میں جو آیا ہے ان کا مطلب کچھ اور ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے شفا جائز نہیں یہ الک چیز ہے تو پتہ یہ چلا کہ اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ پیشاب تو ناپاک ہے مگر علاجاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکوم دیا یہ ایک احتمال ہے یہ یقینی چیز نہیں ہے احتمال ہے دوسرا احتمال اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باب میں متعارض حدیثیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول اور آپ کی یہ ایک حدیث موجود ہے جس میں آپ نے پیشاب سے بچنے کا حکم صادر فرمایا ہے استنزیہو عن البول فَإِنَّ عَامَّةَ عَزَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ یہ حدیث شریف انسان کے پیشاب کے بارے میں اگرچہ وارد ہوئی ہے مگر اس میں تعبدی ہوگا اور حکوم حیوان کے فضلات تک متعبدی ہو جائے گا تو اس لیے اور ایک حدیث ہے جس میں تیسرا احتمال یہ بھی نکلتا ہے کہ ایک حدیث شریف ہے کہ نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ يُوْكَلَ الْجَلَّالَ جلالا کہتے ہیں مینگنیوں کو کھانے والا جانور اس قدر کھاتا ہے کہ اس کے گوشت پوسٹ سے مینگنی کی بو آتی تو حدیث سے معلوم ہوا کہ مینگنی ناپاک ہے ورنہ جلالا کے کھانے سے منع نہیں فرمایا جاتا تو گوبر اور لیت کا ناپاک ہونا بھی اسی سے ثابت ہو حاصل یہ نکلا کہ جب روایتیں موجود ہیں ان میں تقدر تقدم اور تاخر کا اس بات کیے بغیر دلیل دینا صحیح نہیں ہے یعنی یہ دیلہ پہلے یہ متعین کیجئے کہ اس میں تقدم اور تاخر کس کو حاصل ہے اور باپ کی حدیث شریف مقدم ہے ان تمام روایات یہ جو روایتیں ابھی بیان کی گئی ہیں باپ کی حدیث شریف جو ہے مقدم ہے کیونکہ اُرینہ والوں کو جو سزا دی گئی تھی اس میں سراحت ہے کہ یہ اولے اسلام کا واقعہ ہے شروع شروع اسلام کا واقعہ ہے یہ حدیث شریف کو تقدم زمانی حاصل ہے یعنی اول اول ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ایسا تھا اور بعد میں نہیں ہوا اس بات کا بھی احتمال ہے یعنی ناسخ اور منسوخ ہونے کا بھی احتمال ہے اور ایک احتمال اس میں یہ بھی ہے کہ جوہ کی جو بیماری پیٹ کے پھلنے کی جو بیماری ہے عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اونٹ کا دودھ پیتے تھے اور پیشاپ کو مختلف اوقات میں سنگتے تھے یا اپنے پیٹ میں ملتے تھے یہ اس وقت کا عرف تھا رواج تھا تو گویا حدیث میں جو اشربوں کا جو تعلق ہے کہ دونوں کو یعنی ابوالیہ و البانیہ کو متعلق کر دیا ہے یہ حقیقت اگر دیکھا جائے تو عرف کو اگر دیکھا جائے حقیقت کو اگر دیکھا جائے تو دونوں کو سے اگر متعلق کر بھی دیا ہے لیکن استعمال یعنی غرف اس پر غالب آ جائے گا تو وہاں دودھ سے پینے کا تعلق ہوگا اور ابوال یعنی پیشاپ سے استعمال کا طریقہ ہوگا تو گویا کہ یہ ہوگا کہ اشربو من ابوالیہ اور استعملو تو اشربو جو ہے استعملو کے معنی میں ہو جائے گا تو تم استعمال کرو تو پیشاپ کو استعمال کرنے کا جو طریقہ اس زمانے میں رائج تھا وہ ہوگا اور دودھ کو استعمال کرنے کا طریقہ آج بھی پینے کا ہے تو طریقے کے طرف رہنمائی کرنے کے لئے آپ نے اشربو کا لفظ استعمال فرما دیا تو حضور نے صرف دودھ پینے کا حکم دیا تھا اور استعمال کرنے کے لئے پیشاپ کے لئے کہا تھا ایک احتمال اس میں یہ بھی ہے اور ایک احتمال اس میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دودھ پینے کا حکم دیا تھا یہ حدیث شریف نسائی شریف میں ہے نسائی شریف میں اتنا ہے کہ اشربو من البانیہ فقط اور نہیں ہے یعنی صرف وہاں پر ابوال کا ذکر نہیں ہے تو حضور نے صرف دودھ پینے کا حکم دیا تھا مگر انہوں نے پیشاپ بھی پیا جب واقعہ ایسے ہی ہوا تو راوی نے توسو اختیار کرتے ہوئے من ابوال کا بھی ذکر کر دیا یہ احتمالات ہیں تو ان احتمالات کے بنیاد پر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ماکول اللہم جانور کا پیشاپ اور لید پاک ہے ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال جب احتمال آ جاتے ہیں اور جبکہ یہاں احتمالات کثیرہ موجود ہیں تو اس سے استدلال درست نہیں ہے تو یہ احتمالات ہیں جن کی وجہ سے امام مالک رحمت اللہ علی وغیرہ کا جو استدلال ہے یہ ہمارے لئے ناہیز نہیں ہے اس لئے احتیاط اسی میں ہے جس کو امام صاحب نے اختیار فرمایا ہے اورینہ والوں کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے کے قصاص کے طور پر قتل کیا گیا تھا یہ سوال نہیں کیا جائے کہ ایک آدمی کے قصاص کے طور پر دس کو کیسے قصاص کے طور پر قتل کر دیا گیا اس لئے کہ حضرت عمر فاروق کا یہ قول ہے لَوِجْتَمَعَ أَهْلُ السَّنَعَا عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ لَقَتَلْتُهُمْ أَجْمَعِينَ یہ اتراز نہیں کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر اہل سنعا بھی اس کے قتل میں جمع ہو جائیں گے تو میں سب کو قتل کر دوں گا لہٰذا یہ سوال نہیں ہے البتہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھیں کیوں پھوڑی گئیں تو جواب یہ ہے کہ یہ اطراف کا قصاص ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت ابو ذر کے لڑکے کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا کہ آنکھ کان وغیرہ پہلے کاٹے تھے پھوڑے تھے اور قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے والجورو حق قصاص تو اہناف کے نزدیک اطراف کا قصاص نہیں لیا جائے گا صرف قتل کیا جائے گا امام شافیر احمد اللہ کی نزدیک ایسا نہیں ہے بلکہ ان کو بعض مسائل میں استثناء کرنا پڑا مثلا کسی نے پہلے عمل قوم لوت کیا پھر قتل کیا یا کسی نے آگ میں جلایا یہ حدیث اہناف کے خلاف ہے کیونکہ اہناف اس کے قائل نہیں ہے اہناف اطراف قصاص کے قائل نہیں ہے بلکہ صرف اس کو قتل کر دیا جائے گا مگر حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ہے کہ یہ حدیث حدود کے نزول سے قبل کی ہے جیسا کہ امام تنمیزی نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ جب حدود کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی ان سے قبل کا یہ فعل ہے جب آیت نازل ہو گئی کہ اب حکم جو ہے مسلا کا نہیں رہا ہے تو نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المسلا دوسرا جواب یہ تو پہلا جواب ہوا دوسرا جواب اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈاکہ زنی کی سزا دی ہے جو کہ کلام اللہ میں ہے انما جزاؤلذین یحاربون اللہ ورسولہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے ارتداد کے نتیجے میں ایسی سزا دی یعنی مخالف جانب سے ہاتھ وغیرہ پیر وغیرہ کا کار دینا اور آنکھوں کا پوڑ دینا تو اس کے متعلق حضرت انس نے فرمایا کہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا مگر اب یہ حکم باقی نہیں ہے جیسا کہ محمد بن سیرین نے بیان فرمایا ہے اور تیسرا جواب اس میں یوں دیا جا سکتا ہے کہ عبرت کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں